اور رضا کیڈمی کا یہ پیغام رضا کیڈمی کا میسیج یہ ہے بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری 22 جنوری ایسا بنائے ہو جیسے 15 آگستہ گئے ہیں کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے کیوں اتنا زیادہ حلہ ہے میرے عزیزوں تم یہ ساری چیزیں کیوں کریئٹ کر رہے ہو مسلمان یہ ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہیں سفر نہ کریں فلاں نہ کریں بہت ساری چیزیں میرے عزیزوں سفر کینسل کر کے گم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹے ہوئے سبحان اللہ توجہ رضا کیڈمی کا میسیج یہ تھا اور ہے لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے مسجد تھی مسجد ہے مسجد رہے گی سبحان اللہ وہ تو رہے گا وہ تو رہے گا لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آجاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا پتا ہے اس کا اثر کیا ہوگا آو غریب نواز کے دربار اجمیرِ مولا میرے عزیزوں یوں ہی نہیں آئے تھے رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا انڈوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دربارِ رسول میں آنکھیں بند کی تھی خواب میں میرے آقا آئے راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ آنا ساگر کے قریب سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے حلہ ہو گیا روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی ہر زمانے میں اور زمانے میں راجے ما راجے ساتھ طاقت لگا چکے تھے اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا جادو سے نہیں ہوا تو لوگوں نے مشورہ دیا براجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے یہ منطر جو پڑھتا ہے نا اس منطر میں بہت اثر ہے جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو اس کا توڑ بھی منطر والے سے ہونا چاہی تو کہا ٹھیک ہے جو بڑے منطر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں تو دھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لائے گا تاریخ کی بات بتا رہا ہوں تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے یہ والا نہیں والا گئے وہ دونے آنکھ والا تھا اس کو بلائیا گیا اس کا توجہ اس کی جاپ اس کا منطر بڑا مشہور تھا وہ چار سو پجاریوں کو لے کر گیا ہے اور ساب جادوگر سب کو کہا میں جو منطر دیتا ہوں نا یہ منطر پڑھتے رہنا جب وہ دورش آئے گا جب وہ فقیر آئے گا یہ منطر پڑھتے رہنا آگ لگ جائے گی بھزم ہو جائے گا سب منطر یاد کر کے آئے اور جب وہاں قریب پہنچے سرکار غریب نواز کے دو خادم ساتھ میں تھے دو ہی تھے دورتے ہوئے آئے خیمے میں کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے سارے بندی تھے سارے پجاری پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہیں ان کا جاپ ان کا منطر یہ اثر نہ کرے سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے دیکھتے کہا حضور ایسی ہی جائیں گے کہا نہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چھلا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رام دیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منطر زور چھو پڑھنا اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئے سبحان اللہ شہزادہ علی کا ہے فاطمہ زہرہ کا لال ہے بے شک جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منطر چالو کر چکے دیکھتے ہی درویش کو لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منطر بھول گئے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گروہ گھنٹال جی کے پاس کہیں آپ جو لے کر آئے تھے فوج وہ بابا کا منطر پڑھ رہی ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے پالے ہوئے ہیں میرے پالے ہوئے ہیں بابا اتر کر کے آئے غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز نے قبول بھی کیا اور رامدےوں سے بدل کر وہ شادی دو ہو گئے سبحان اللہ بابا غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے سبحان اللہ اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے سبحان اللہ آو میرے عزیز و ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور انشاءاللہ اول عزیز اثر ہوگا جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی جہاں ناکوس اور سیب بجا رہے ہوں گے آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو اللہ کبھی تو آئے گا تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہیے اللہ کا یہ نظام ہے بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے فقیروں کو سلطان بھی بناتا ہے